بھارت نے دو پاکستانیوں کو رہا کر دیا بھارتی حکام نے کاراچی کی رہائشی عمران وارسی اور مینگورا کے عبداللہ شاہ کو وادہ بارڈر پر حکام کے حوالے کیا عمران وارسی کو دس سال اور عبداللہ شاہ کو چھائے ماہ بعد رہائی ملی آشیان اکباز سکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ سیکیورٹی اداروں کے لیے تین تیس سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکوائری شروع نیاب کو فواد حسن فواد سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی جالی اعتصاب سے انتقام کی بو آ رہی ہے نیازی صاحب آپ بھی مسٹر کلین نہیں ہیں آپ کو اور آپ کی حکومت کو انتقامی سیاست بہت مہنگی پڑے گی یہ کیسا اعتصاب ہے کہ نواز اور شہباز جیل جائیں اور آپ آزاد پھریں علیمہ خان کے حساسے سامنے لائیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے شہباز شریف تین ماہ سے گرفتار ہیں کچھ ثابت نہیں ہوا نیاب کی کئی پیشیاں بھگت چکا ہوں آمدن سے زائد حساسے صاف پانی کمپنی کرپشن کیس حمزہ شہباز نیاب میں پیش نیاب حکام کے سوالات کے جواب دیئے گھنٹے سے زائد نیاب آفیس میں رہنے کے بعد واپس روانہ لیگی متوالوں نے حمزہ کی گاڑی روک کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی نارے بازی مسلم لیگنون نے سپیشل کمیٹی ون کے اجلاس کا بائیکارڈ کر دیا مسلم لیگنون کے رکن پنجاب اسمبلی سمی اللہ خان نے کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس جاری زبینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی ایم این اے افضل خوکر کی ایک لاکھ کے مسئلکوں کے وز زمانت منظور چونتیس مرلہ آرادی پر قبضے سے متعلق کیس میں گرفتار ایم این اے افضل خوکر مارڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش افضل خوکر کے خلاف تانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس، زمین بوس، کرینوں، ہتھوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیواریں مسمار، چار دیواری میں بنے کمرے، برامدے اور کوارٹر مسمار عملے نے مرکزی گیٹ بھی اکھاڑ دیا مجدور الڈی اے کی آرازی صاف کرنے میں مصروف پیلس سے گندم کی بوریاں، علماریاں اور دیگر سامان اٹھا لیا گیا خونی کھیل نامنظور، بسند منانے کا فیصلہ نہیں ہوا، صرف تجویز ہے پنجاب حکومت کا ہائی کورٹ میں جواب بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فیاض الحسن چوہانگ، چیف سیکرٹری اور آئی جی کو نوٹس جاری آئندہ سماعت پر وقالہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا درخواست گزار کی عدالت سے پنجاب حکومت کو بسند کی اجازت دینے سے روکنے کی استعداء پنجاب حکومت کے بسند کے اعلان کے خلاف شہری سراپا احتجاج سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مظاہرہ پنجاب حکومت فیصلہ واپس لے مظاہرین کا مطالبہ نواز شریف کا کورٹ لکپت جیل میں دوسرا روز سروسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے نواز شریف کا طبی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی ان دیا نواز شریف کو جیل میں قیدی نمبر چار چار سات سفرہ لارڈ سیکیورٹی خدشات کے پیشن اظر نواز شریف کو جمعیرات کے روز صرف اہلے خانہ سے ملاقات کرانے کا فیصلہ ریلوے خسارہ سے متعلق اس خاجہ ساد رفیق نے آرڈٹ پیرا کا جواب زمہ کرا دیا کوئی کرپشن یا بے ذاتگی نہیں ہے وقی لوسز تو ہوئے ہیں نہاں چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے اکیس میلین روپے خود پینشن کی مد میں دیئے اب تو شاباش دیں ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس نیب ٹیم نے پیشی کے بعد خاجہ ساد رفیق کو واپس نیب آفس منتقل کر دیا آپ کے خلاف نیب نے آمدن سے زائد اساسوں کی انکوائری بھی شروع کی ہوئی ہے صحافی کا سوال ہماری باری آئی ہوئی ہے پتہ نہیں کون کون سی انکوائری چل رہی ہے نواز شریف کو سزا سے بڑا ظلم کوئی نہیں خاجہ ساد رفیق کا جواب بولے اعتصاب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساد نیب کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیب کے قانون پر احتراز ہے ریلوے انجنوں کی خریداری سے مطالق شیخ رشید کو غلط بیانی نہ کرنے کا مشورہ زلفی بخاری کی نااہلیت سے متعلق درخواست مسترح سپریم کورٹ نے زلفی بخاری کو وزیراعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دے دی اگر زلفی بخاری انتظامی اختیارات استعمال کریں گے تو پھر معاملے کو دیکھ لیں گے چیف جسٹس گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور اور نزہد صادق کی دوہری شہریت سے متعلق چوہدری سرور اور نزہد صادق مستقل طور پر غیر ملکی شہریت چھوڑ چکے ہیں دفتر خارجہ نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی سپریم کورٹ نے معاملہ نہیں مٹھا دیا وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر ہسپتال چل سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد پر اظہار برہمی وینٹی لیٹرز کی خریداری سے متعلق سمری وزیراعلا کے پاس پڑی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد وزیراعلا کو بلاتے ہیں یہاں بٹھا کر سمری منظور کراتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس دو سو اناسی وینٹی لیٹرز کو منگوانے کے لیے چار ماہ کی محلت 29 دسمبر کو پے کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ڈاکٹرز کے وفد کی ملاقات مسائل حل کروانے کی یقین دہانی وزیراعلا کا کہنا ہے مریضوں کو علاج معالجے کا حق دینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے فواد چہدری کی افضل چیمہ کو بورڈ آف انویسمنٹ میں شامل کرنے کی سفارش بورڈ آف انویسمنٹ میں سیاسی میمبر نہیں بنا سکتے بیوروکریسی کا اعتراض افضل چیمہ کی سفارش اس لیے کی ہے کہ وہ بیرون مل سے سرمایہ کاری لاسکتا ہے فواد چہدری نے صبح وزیر کو خط لکھنے کی تصدیق کر دی لاہور پارکنگ کمپنی کا 57 پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کا فیصلہ 20 پارکنگ سائٹس کو سڑکوں کی توحصیق کے باعث بند کیا گیا 25 پارکنگ سائٹس سرکاری و نیجی اداروں کی منتقلی کے باعث بند کی گئیں پولس کو غیر سیاسی کرنے اور پولس آرڈر دو ہزار دو کے نفاظ کے لیے آئینی درخواست سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت اور تمام صبحی حکومتوں کو جواب جمع کرانے کے لیے دوبارہ نوٹس تین جنوری تک تحریری جواب جمع کرانے کی محل معاملہ اہم ہے جوابات بھی نہ آئے تو کیس کا پیسلہ کریں گے چیف جسٹس سکولز اور کالیجز میں منشیات کے استعمال سے متعلق بچوں کو منشیات کہاں سے مل رہی ہیں یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے منشیات کے استعمال کے باعث تین امباد سامنے آ چکی ہیں چیز جسٹس کے ریماز سپریم کورٹ کا چاروں صوبوں کو ریپورٹس پیش کرنے کا حکوم انویسٹگیشن کے بغیر نیپ کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے خلاف درخواست ساہی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے کیس کی سامات سے معذرت کر لی فائل چیف جسٹس کو ارسال آئرٹیکل دس کے تحت کسی بھی ملزم کو دوران تفتیش گرفتار نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے افسران سے اضافی تنخواہیں واپس لینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت اور ڈی جی نیپ سے اونٹیس دسمبر کو بزاہت طلب کر لی پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کمپنیوں کی تاریخ میں نہیں آتی درخواست گزار کا مواقع شہید بینظیر بھٹو کی کل گیاروی برسی لاہور سے بھی کافلے گڑی خدا بخش کے لیے چل پڑے عزیز الرحمن چند کی قیادت میں جیال جعفر ایکسپریس کے ذریعے روانہ جیالوں کی جانب سے بھٹو کے حق میں نارے وازی آٹھ ماہ بعد اساتذہ کی سنی گئی تنخواہوں اور واجبات کی آدائیگیاں شروع پیکٹ نے اساتذہ کے لیے پچاس کروڑ روپے کے چیکس جاری کر دیئے آتھارٹیز کے اعتراضات دور ہونے پر رقم اساتذہ کو آدھا کی جائے گی سندر میں جائدات کے تنازے پر دوہرے قاتل کی بارداد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی اور چچا کو گزشتہ رات فائرنگ کر کے قاتل کر دیا ملزم کے خلاف مقدمہ درز پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام این ایف کی لاہور ائرپورٹ پر کارروائی منشیات اسمگلین کی کوشش ناکام بنا دی لاکھوں روپے مالیت کی ہیروین برامر امان کے وزیر برائے سیاہت احمد بن نصیر کی آٹھ رکنی وقت کے ہمراہ لاہور چیمبر آمد اہدے داروں سے ملاقات دو طرفات آون بڑھانے پر اتفاق سادر لاہور چیمبر کی امانی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں زروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو عظیم شاعر منید نیازی کی آج باروی برسی عدب کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دینے والے شاعر کو خراد عقیدت پہ موسیقی بکو پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی اور لفظ میرے مرے ہونے کی گواہی دیں گے خوشبو محبتوں کی شاعرہ پروین شاکر کی شاعری آج بھی زندہ مدہوں سے بچھوے چوبیس سال ہو گئے موسیقی